اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں دعا ہے کہ یہ آغاز بنے ایک نئی شروعات کی آپ کے پہم اور آگہی میں اضافہ کرنے کی اگر ہم چاہیں تو اپنے اید گرد کے محول میں غور و فکر کر کے صحیح اور غلط میں درست انتخاب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم تبری انعیت فرمایا ہے اور اس کے ذرائع انسان کے ہوا سے خمسہ ہیں یعنی آنکھ، کان، ناکھ، زبان، ہاتھ بغیرہ آنکھ سے اچھی چیزوں کو دیکھنا اور بری چیزوں سے نظریں پھیل لینا کانھ سے اچھی بات سننا اور بری باتوں پر دیان نہ دینا ناکھ سے گو سنگنا، اچھائی کی خوشبو کو محسوس کرنا زبان، کوئی ایسی بات نہ کرنا زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا جس کے بارے میں سوچ کر بعد میں شرمن رہی ہو ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے مددگار بننا ان تمام چیزوں کا درست استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اشرف المخلوقات بنایا ہمیں اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر نہ صرف فخر کرنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں میں بھی ان چیزوں کا شعور پیدا کر کے انہیں اچھا انسان بنانے کی پوری کوشش کرنے چاہیے لیئر پیرنس، اسی امید کے ساتھ ہم آج کے لیکچر میں بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ریاضی کے مضمون میں آج بچوں کو زیرو یعنی صفر کی ویلیو کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم جی بچوں آج ہم مید کے لیکچر میں جس عدد کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اگر اکیرہ ہو تو اس کی کوئی قیمت یا ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ صفر کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے ایک مارکر ہے یہ کتنے ہیں؟ ایک اور اب آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں میرا ہاتھ خالی ہے ٹھیک ہے؟ اس لیے کچھ بھی نہیں کے لیے ایک علامت استعمال کی جاتی ہے یہ دیکھیں صفر اسے اردو میں صفر کہتے ہیں اور علامتی طور پر اسے ایسے لکھتے ہیں صفر اور انگلیش میں اسے زیرو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ زیرو زیرو ٹھیک ہے؟ بچو ویسے تو صفر کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن اگر اسے کسی عدد کے ساتھ لگا دیا جائے تو اس کی ویلیو یعنی کیمت بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں صفر کے ساتھ ہم نے ایک کا اضافہ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ٹین یعنی دس جب ہم نے کاؤنٹنگ سکھنا شروع کی تھی تو نائم کے بار ٹین عدد سیکھا تھا یہ وہی عدد ہے جسے اردو میں کہتے ہیں دس اور انگلیش میں کہتے ہیں ٹین ٹھیک ہے؟ بچو اب اس کے ساتھ ایک صفر کا اور اضافہ کرتے ہیں اس طرح ٹین یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہنڈرڈ بچو ایک سے سو ٹکی گھنٹی میں سب سے آخر میں ہنڈرڈ آتا ہے کیا آتا ہے؟ ہنڈرڈ اور اسے اردو میں سو کہتے ہیں لیکن بچو ہم نے اس بات کا بھی خاص قیال رکھنا ہے کہ صفر کو کسی بھی عدد کے دائیں طرف لگایا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم صفر کو کسی بھی عدد کے بائیں طرف لگائیں گے تو کیا آپ اسے پڑھ سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں صفر اور اسے بائیں طرف لگائے اب آپ بتائیں کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کہ یہ کونسا عدد لکھاوا ہے؟ بلکل نہیں کیونکہ ایک سے سو تک کی کونٹنگ میں ایسا کوئی عدد ہے ہی نہیں اب آپ کے لیے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ صرف عدد ایک کے لیے دائیں یا بائیں جانے صفر لگانے سے اس کی ویلیو میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بلکہ کسی بھی عدد یا عداد کے دائیں طرف صفر لگانے سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ویلیو کا مطلب ہے کیمت کا بڑھ جانا یعنی زیادہ ہو جانا مثلا اگر ہم دو کے ساتھ دائیں طرف صفر کا اضافہ کرتے ہیں ایسی تو اب اس کو پڑھیں یہ ہو گیا 20 یعنی 20 فاؤنٹنگ میں آتا ہے نا اگر ہم کسی ایک عدد کی بجائے زیادہ عداد کے ساتھ صفر کا اضافہ کریں گے ایسی ا دو یا 1 2 اس کے ساتھ جب ہم صفر کا اضافہ کریں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ عداد کے ساتھ دائیں طرف صفر کا اضافہ کرنے سے بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے مطلب یہ کہ ایک عدد کی بجائے اگر ایک سے زیادہ عداد کے ساتھ بھی صفر کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ویلیو بڑھ جاتی ہے اب اس کو پڑھیں دیکھیں یہ ہو گئے 120 یعنی 100 سے زیادہ شاب بچو اب تو آپ کو 0 کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے پیرنس عدد کے دائیں اور بائیں جانب لکھ کر موازنہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ صفر کی اہمیت کیسے ہے صفر کی اہمیت عدد کے دائیں جانب بڑھ جاتی ہے اور اس کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے اور صفر کے بار بار اضافے سے بھی کسی عدد کی قیمت میں اضافہ کرنا ہم نے سیکھا ہے اور نہ صرف ایک عدد بلکہ ایک سے زیادہ عدد کے ساتھ صفر کا اضافہ کر کے ان کی ویلیو میں اضافے کو نوٹ کیا ہے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا شکریہ